بسم اللہ الرحمن الرحیم وَحَلَقَ كُلَّ شَيْنُ وَبِكُلِّ شَيْنَ عَدِيمًا He is the originator creator of the heaven and earth. How could he have children when he has no mate? He created all things and has perfect knowledge of everything. اردو ترجمہ اس کا اس طرح ہے وَدِي وَسْسَمَاوَاتِ وَلَرَتْ آسمان اور زمین کا بنانے والا ہے وہ اَنَّ يَكُونُ لَهُ وَلَدُمْ کیسے اس کا بیٹا ہوگا؟ وَلَمْ تَقُلْ لَهُ سَائِبَتُمْ کیونکہ اس کی تو بیوی نہیں ہے اس کی تو کوئی ہمسار ہی نہیں ہے تو بیٹے کیسے ہوں گے؟ وَحَلَقَ كُلَّ شَيْنُ اور تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے وہ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْنَ عَدِيمٍ اور وہ ہر چیز پر قادر ہیں، عالم ہیں تو یہ اللہ تعالی جو ہیں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اللہ تعالی کے بیٹے ہیں یا اللہ تعالی کی اولاد ہیں تو اللہ تعالی ان لوگوں کو انصر کرتا ہے کہ میری تو بیوی نہیں ہے تو کیسے بیٹے پیدا ہوں گے؟ اور شروع کرتا ہے کہ وہ میں جو ہوں اللہ تعالی جو ہے وہ اسمانوں اور سمینوں کا بدی ہے بنانے والا ہے، کریٹر ہے تو ان باتوں سے بازا جاؤ اور اللہ تعالی کو ہر چیز کا علم ہے تو یہ ہم نے یہ سماوات بدی اور سماوات اچھی وجہ سے یہ جو الفاظ ہیں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اسمان یہ حد نگاہ ہے اسمان کوئی نہیں ہے جو کہ اسمان بار بار آ رہا ہے کہ اسمانوں کا بنانے والا ہے تو اسمان کوئی چیز ہے اور بعد میں ہم آگے چل کر دیکھیں گے کہ قرآن کہتا ہے کہ جو اسمان ہے یہ بہت یہ مضبوط چیز سے بنا ہوا ہے ہرٹ، ہرٹ سخت چیز سے بنا ہوا ہے تو وہ پھر انشاءاللہ ہم پڑھیں گے یہ ہے آیت نمبر ایک سوٹھین سورہِ انعام لا تدرِقُ الابسار وہ ہوا یدرِق الابسار اللہ کی عابض اس کا اردو ترجمہ اس طرح ہے کے لات تدری کو غل ابصار کوئی بھی آنکھ اسے نہیں دیکھ سکتا اس کو نہیں پا سکتا ادراک نہیں کر سکتا کوئی بھی آنکھ اس کا یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسانوں کو نظر اس دنیا میں نہیں آنے والا وہ ہوا یدریک الابصار لیکن وہ اللہ جو ہے وہ سارے آنکھوں کو دینے سارے انسانوں کو ہر چیز کو دیکھنے والا وہ دیکھ سکتا انسانی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتے اللہ جو ہے وہ سب کو دیکھ رہا ہے سب کے آنکھوں کو دیکھ رہا ہے وہ لطیف الحبیر اور وہ بہت باریک چیزوں سے بھی حبر ہیں باریک لطیف الحبیر باریک چیزوں کا بھی وہ حبر رکھتا ہے چوپے چوپی اشکاں کا بھی ہونے پتا ہے تو یہ ہم نے یہیت اس ابصار کی وجہ سے کہ الباز رکھتے ہیں کہ اللہ کو ہم ڈسکاور کریں گے یعنی سینس اتنی طرح کر جائے گا کہ اللہ ڈسکاور ہو جائے گا اور یہ دعویٰ سارے جو بڑے لوگ ہیں فیراؤن نے بھی دعویٰ کیا تھا وہ حامان کو حکم کرتا ہے کہ ایک بہت بڑا محل بناو تاکہ میں اوپر جا کے اللہ کو دیکھوں کہ کیا موسیٰ سچ کہہ رہا ہے تو یہاں بھی یہ بات ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم ان آنکھوں سے نہیں دیکھ سکے انسان یعنی یہ جو ڈیٹیکشن ہے لوگ سے ڈیٹیکٹ ہو جائے گا اللہ تعالیٰ ہمارے جہاں جو جتنے بھی ہمارے حواس ہیں اور ہم نے جو آلے بنائے ہیں اس سے ڈیٹیکٹ نہیں ہونے والا حیثیت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دنیا میں ایک ہی زندگی میں ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکے جیسے اللہ ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہے جیسے ہم نے اس کو شامل کیا تھا کہ اس آیت کو اپنے اس سیریز میں شامل کیا ہے کہ سنٹیپکلی جتنی بھی ترنٹی ہو جائے اللہ کا دیکھنا بہت ہی مشکل ہے اور نہیں ہو سکتا یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ یہ آیت سے بالکل کلیر ہے کہ تُدْرِقُهُ الْأَبْسَارُ کوئی بھی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتا جبکہ اللہ تعالیٰ سب کو دیکھ رہا ہے ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہے تو یہ ہم نے اس کے شامل کیا تھا کہ دنیا میں اگر ہم جتنی بھی کوشش کریں تو اللہ کو ہم نے تو بھی ٹھپ کر سکتے ہیں کسی آلیس پر ہم نے میکنی 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 میکنی